یا شہر البرکاتہ یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کونسی آیات ہیں جن میں سجدہ کرنا ضروری ہے قرآن کریم میں کوئی پندرہ جگہ پر سجدہ کرنا ضروری ہے اور اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ ایک آیت پر پہنچتے ہیں جس پر آپ سجدہ کرتے ہیں اس پر سجدہ کرنے کی وجہ کیا ہے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن میں پندرہ سجدے پڑھائے تو یہ جو آپ سجدے کرتے ہیں یہ سنت نبوی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان مقامات پر سجدہ کرنا اور سجدے کی تعلیم دینا جو ہے وہ ثابت ہے اس روایت کو امام عبیدعود نے بھی روایت کیا ہے ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اسے امام حاکم نے المستدرک امام حاکم میں بھی روایت کیا ہے اسی طرح اس کو امام دار قطنی نے روایت کیا ہے امام منظری نے امام نواوی نے اسے درجہ حسن کی روایت بھی کہا ہے تو یہ بہرحال پندرہ مقامات ہیں جہاں پہ سجدہ تلاوت ہوتی ہے سجدہ تلاوت کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد آپ سجدے کی پوزیشن میں جائیں اور آپ اس میں کم سے کم تین مرتبہ سبحان ربی الاعلا پڑھیں جو کہ آپ سجدے کی حالت میں ویسے بھی پڑھتے ہیں اور اگر آپ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے بھی سجدے کی پوزیشن میں جاکے سبحان ربی الاعلا تین دفعہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کہ کھڑے دوبارہ بیٹھ جائیں تو اللہ اکبر کہہ کہ سجدے میں جائیں تین دفعہ سبحان ربی الاعلا پڑھیں اور پھر بیٹھ جائیں اور اسی طرح اگر کھڑے ہو کر جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کہ سجدے کی پوزیشن میں جائیں سبحان ربی الاعلا تین دفعہ کہیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں تو کھڑے ہو کر جانا افضل ہے لیکن بیٹھے بیٹھے بھی جا سکتے ہیں اجازت ہے بہرحال یہ وہ پندرہ مقابات کون سے ہیں ایک تو ہے سورة العراف کی اور پندرہ اسی طرح سورة النحل کی آیہ نمبر فورٹی نائن اسی طرح سورة الاسراء جس کو سورة بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کی آیہ نمبر ایک سو سات پھر سورہ مریم کی آیہ نمبر ففٹی ایٹ پھر سورة الحج کی آیہ نمبر ایٹین اسی طرح سورة الحج کی آیہ نمبر سیونٹی سیون اسی طرح سورة الفرقان کی آیہ نمبر سکسٹی سورة النمل کی آیہ نمبر 25 سورة السجدہ کی آیہ نمبر 15 سورہ الساد کی آیہ نمبر 24 سورہ فصلات کی آیہ نمبر 37 سورة النجم کی آیہ نمبر 63 سورة الانشقاق کی آیہ نمبر 21 اسی طرح سورة العلق کی آیہ نمبر 19 تو یہ وہ پندرہ مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں پر سجدہ تلاوت کیا جائے گا قرآن کریم میں پندرہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں